میں اپنی رہاشگاہ پہنچ گیا، خوب رات ہو گئی تھی، اس لئے کسی نے مجھے ڈسٹرپ نہیں کیا اور میں اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا، اب مجھے بہت سے فیصلے کرنے تھے، بہت کچھ غور کرنا تھا، کیا آلہ پیمانے کی سازش ہے اور اس سازش میں مجھے برابر کی حصے دار کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ یہ مسئلہ بتانے کے بعد مطمئن ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہینرل آرک اسپائی کا آدمی ہے، مگر کارمن اینجلو نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا، اب جا کر میں کیا اینجلو کو اس بات سے آگاہ کروں یا اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھوں، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری تنہا نہیں لینی شاہیے، اس کے علاوہ ابھی بہت سے معاملات تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور پھر کارمن اینجلو کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ف اسرے دن وہ معامل خاتون جن کے بدن میں لرزش تھی اور جو بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچی تھی، مجھ سے ملیں انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، معافی چاہتی ہوں ڈیر آرک لیکن شاید تم مجھے بھول گئے، کل میرا آدمی تم سے ملا تھا اور اس نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کا کام ہوا یا نہیں، تم نے اسے ٹال دیا اور وہ تم سے ناراض ہو کر چلا گیا، اب میں نے لاکھ کوشش کی وہ دوبارہ تم تک پہنچے لیکن وہ تیار نہیں ہوا، تو میں آگئی، بتاؤ میرا کام ہوا ی میں گنچکر بن کر رہ گیا تھا، ان حضرات کو ٹال کر یہ سوچا تھا کہ چلو ایک بیکار مسئیبت جو گلے میں پڑ رہی تھی، ٹل گئی، لیکن اب یہ مسئیبتیں جہاں آگئی تھی، میں نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آخر آپ کے کام کی تفصیل کیا ہے مجھے بتائیے تو سہی، میری جان کی ہزارویں ہی سے کیا بتاؤں میں تمہیں؟ بہرحال یوں سمجھ لو کہ مبارک بات دینا ضروری تھا، ہم اطراف کا جائزہ لے رہے تھے کہ تمہارے ارد گرد پر سکون ہیں اور کسی کی تم پر گہری نگاہ نہیں ہے، کہو ان لوگوں کی درمیان رہ کر اور اس میٹنگ میں شریک ہو کر تمہارے تجربات کیسے رہے؟ میں شدت حیرت سے اچھل پڑا اور میں نے گہری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، میں نے اسے کہا، یوں لگتا ہے جیسے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل پر بھی کچھ اثر ہوا ہے، میڈم میں نے آپ سے جو کچھ پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دینے کے بجائے الٹی سیڈی باتیں کر رہی ہیں م وہ ہنسی پھر آہستہ سے بولی، اصل میں میرا میک اپ میرے لیے اتمنان بخش نہیں تھا، لیکن تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے، کیا میں اپنا یہ کردار نبانے میں کامیاب ہوں؟ کیا مطلب؟ میرا نام ڈیمن اینجلو ہے، اس نے کہا اور ترحقیقت مجھے چکر آ گیا، یہ لا جواب میک اپ یہ شاندار اداکاری، ناقابل یقین تھی، لیکن اس بار وہ اپنی اصل آواز میں بولی تھی، خدا کی پناہ واقعی میک اپ کا اس سے شاندار کمال میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک ایسا باکامال شخص اگر میرے اس میک اپ کی تعریف کر رہا ہے، جس نے اس دنیا کا آدمی نہ ہوتے ہوئے بھی ایسے بڑے بڑے شاتروں کی آنکھوں میں دول جونگ دی، جو دنیا کے عظیم ترین شاتر ہیں، تو پھر میں یہی کہوں گی کہ واقعی یہ ایک کامیاب میک اپ ہے، اوہ ڈیر لیکن تم نے بس، ہم لوگ بے وکوف نہیں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نبٹنے کی تھوڑی بہت صلاحیت تو رکھتے ہیں، تم یہ سمجھ لو کہ میں پوری طرح مطمئن ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں، اور وہ آدمی وہ بھونگا سا شخص، ہمارا آدمی تھا، ہم نے تمہارا جائزہ لینے کے لیے بیجا تھا، لیکن صورتحال بڑی خطرناک ہے، میرا خیال ہے میں جس قدر مصروف ہوں، اس میں کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کی گنجائش نہیں ہے، جو میرے لیے کار آمد نہ ہو، اس لیے اس وقت تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، میں ابھی تم سے ناراض ہو کر چلی جاؤں گی، کیونکہ عموماً تم لوگوں کو ٹال دیا کرتے ہو اور ان کے کام نہیں کرات لیکن یہ رکھ لو، یہ ہمارے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے، ہر طرح سے اتمنان بخش، تم یہ سن کر خوش ہوگی کہ یہ ٹرانس میٹر سٹھ صرف ایک پیر بنا ہے اور نمونے کے طور پر مسٹر کارمن انجلو کو بیجا گیا تھا، اس کے بعد وہ شخصی ختم ہو گیا جس نے یہ بنایا تھا، اس کی فریقینسی دنیا کی جدید ترین فریقینسی ہے کیونکہ یہ بلکل محفوظ ہے اور تمہیں حیرت ہوگی کہ یہ بہت وسیع ہیتائی عمل میں کام کرتا ہے اور اسے کسی دوسرے ٹ ریس نہیں کیا جا سکتا، میں نے ماچس کی ڈی بیا کے برابر وہ ٹرانس میٹر ڈیمن انجلو کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا، ڈیمن نے مجھے اس کے آپریٹ کرنے کا طریقہ بتایا جسے میں نے بہت سانی ذہن نشین کر لیا، پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور اس کے بعد میں تم پر لانت بھیجتی ہوں، چہرے پر غصے کے آثار تو پیدا کرنے ہیں نا، ویسے در حقیقت یہ تنہائی میرے لیے بے مقصد ہی ہے، میرے حصے میں تو تم بالکل آئے ہی نہیں، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا، اب میں تمہیں اے بی سی ڈی تو سمجھانے سے رہی، چلتی ہوں، ارے ہاں بالکل بیکار آدمی ہو، ڈیمن اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے بعد وہ لرزتے قدموں سے باہر نکل گئی، ذرا سی دیر کے بعد میری سیکیریٹری میرے پاس پہنچ گئی، محترمہ نے کہا، وہ عورت عجیب تھی، بکتی جگتی چلی گئی، غالباً اس نے آپ سے کسی کام کے لیے کہا تھا، ایسے فضول آدمیوں کو میرے پاس بھیجنے سے گریز کیا کرو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہوں، جسے دیکھو مو اٹھائے چلاتا ہے، سوری مسٹرار، اس نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کے والدین کی شناسہ ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن میری مصروفیات اس وقت مجھے پی آر سے روک رہی ہیں، اس لیے میڈم آنے والے شخص کے بارے میں مجھ سے اجازت ضرور لے لیا کرو، آئندہ ایسا ہی ہوگا، میں دلی دل میں مسکرار رہا تھا، بہرحال کارمن انجلو بھی ک نہیں تھا، اور یہ مسٹ ڈیمن یہ تو قیامت کی چیز تھی، میں کب بھی اتنا اندہ کر لیتی ہے، بلا شبہ دونوں ذہین افراد تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے موساد کی اس خطرناک سربراہ، ارل سیڈنا کی نگاہوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بالکل ایسی جگہ درکار تھی، جہاں میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑھ سکے، لیکن اگر غور کرتا تو یہ دلچسپ احساس بھی ہوتا کہ ہیر پھیر کر وہی اسرائیل کا معاملہ سامن آ رہا ہے اور بات بھی ایسی زبردست ہے کہ میں اسے نظرانداز نہیں کر سکتا، ابھی کچھ عرصے پہلے ریڈ مین کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک سلسلہ پیش آ چکا تھا، حالات میں خاصی مماثلت تھی، لیکن اس وقت آفتاب کمال نے جو کمال دکھایا تھا، اب بار بار ویسے کمالات کی گنجاج نہیں تھی، چنانچہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا تھا، فلحال اس معاملے میں دلچسپی لینا تھی، جیمز کاٹر اور لویس مارشیلی سے واقفیت ہو چکی اور دونوں شاتیر پوری طرح میرے علم میں آگئے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہینرل آر کا اصل کردار کیا ہے؟ اور پھر میں نے مناسب موقع دیکھ کر ٹرانس میٹر پر مسٹر کارمن انجلو سے رابطہ قائم کیا، وہاں جیسے میرا انتظاری کیا جا رہا تھا، فوراں ہی پیغام موصول کر لیا گیا، آپ جانتے ہیں میں کون بول رہا ہوں؟ بلکل بے فکر ہو کر بات کر سکتے ہو، بشرتے کہ تمہارے اردگرد کا ماحول محفوظ ہو؟ ہاں میں محفوظ ماحول میں ہوں، گوڈ، اور میں تم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے شدت سے بے چین ہوں، میں نے صرف ایک لمحے سوچا، پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، کارمن انجلو کو ان واقعات سے لا علم نہیں رکھوں گا، ہر جگہ ڈبل چال چلنا بعض اوقات خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کم از کم میرا ایک بازو مضبوط رہنا چاہیے، اگر کارمن انجلو پر اپنی عالا کار کردگی اور دیانتداری کا سکہ بٹھا سکوں، تو مستقبل میں بہت سی آسانیاں حاصل ہو جائیں گی کیونکہ وہ بھی مجھے ایک خطرناک آدمی محسوس ہوتا تھا، اس کے وسائل بھی میرے علم میں نہیں تھے، اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ بیروت میں جس شخص نے نہایت ہی مرجان مریخ بننے کی کوشش کی تھی، درپردہ وہ بہت عالی شخصیت کا مالک نظر آیا تھا اور اس کے وسائل بھی محدود نہیں تھے، کارمن انجلو میرے جواب کا منتظر تھا، میں نے کہا ہاں میں وہ میٹنگ اٹینڈ کر چکا ہوں، اس کی تفصیلات جانا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ کمز کم ٹرانس میٹر کی حد تک بلکل محفوظ ہے اور یہ جگہ جہاں میں ہوں وہاں بھی کسی کی مداخلت کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر سنیے مسٹر کارمن انجلو یہ میٹنگ ایک پلانٹ کے سلسلے میں ہوئی تھی جس کے مختلف پارٹس دنیا کے مختلف مالک میں تیار ہوئے ہیں لیکن اب ان کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے اور یہ تمام پلانٹ خلیج بوتنیا پہنچے گا، وہاں سے اسے دو جہازوں پر لاد کر اسرائیل روانہ کیا جانا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے اور اسے دنیا کے کئی ممالک کے یہودی سرمایہ کار اسرائیل کی حوالے کر رہے ہیں انہی کا سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے کارمن انجلو نے پرجوش لہجے میں کہا لیکن جیمس کارٹر اور لویس مارشیلی جو اس پلانٹ کے اسرائیل پہنچانے کی ذمہ دار ہیں تمام پر مال و دولت وصول کرنے کے بعد ایک نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ کیا؟ خلیج بوتنیا سے جو جہاز سمندری راستے سے یہ مال لے کر روانہ ہوں گے انہیں راستے سے غائب کر دیا جائے گا کیا مطلب؟ ہاں انہیں راستے سے غائب کر دیا جائے گا کون کرے گا؟ مسٹر مارشیلی اور جیمس کارٹر کیا مطلب؟ ہاں لیکن تم نے تو کہا ہے کہ وہی اس کے باحفاظت اسرائیل پہنچانے کے ذمہ دار ہیں یہ بھی بالکل سچ ہے بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی راستے سے جہاز غائب ہو جائیں گے اور وہ دونوں اپنی معذوری کا اظہار کریں گ پھر کچھ اور لوگ ان سے رابطہ قائم کر کے کہیں گے کہ جہاز ان کے پاس موجود ہیں اور وہ اس کے لیے اتنا معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی سرمایہ کاروں کو بتائیں گے کہ اتنی ادائیگی وہ نہیں کر سکتے اگر پلانٹ درکار ہیں تو اس ادائیگی کی ذمہ داری قبول کی جائے لیکن یہ تو بد معاملگی ہوگی مسٹر کارمن انجلو نے کہا وہ اس بد معاملگی کے لیے تیار ہیں ہاں وہ اسی قسم کے لوگ ہیں پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ رقم ادا کر دی جائے گی تو پلانٹ کس اسی نہ کسی طرح برامت کر کے دوبارہ اسرائیل روانہ کر دیا جائے گا ورنہ اس کی کہیں اور فروخت کی انتظامات ہوں گے او مائی گارڈ او مائی گارڈ یہ بات تسلیم کرنے میں مجھے ذرا بھی آر نہیں ہے کہ وہ کمبخت شیطان سے زیادہ تیز ذہن کے مالک ہیں یہ ہے ساری صورتحال لیکن اس میں جو سب سے سنگین صورتحال ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے مسٹر کارمن انجلو؟ نہیں مجھے بتاؤ یہ تمام کاروائی مسٹر ہینرل آر کو سر انجام دینا ہوگی کیا؟ ہاں آپ نے مجھے سچی بات یہ ہے کہ بے موت مروا دیا ہے ارے ارے تتت تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں مسٹر ہینرل آرک صرف ایک معمولی سنتکار نہیں ہے بظاہر وہ معمولی حیثیت کے حامل ہیں لیکن جیمس کارٹر اور لویس مارشیلی اس پر مکمل انحصار کرتے ہیں اور ہینرل آرک کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر اس تمام کاروائی کی تیاریاں کر لے ہینرل آرک کو؟ ہاں اور اس سلسلے میں حاصل شدہ رکم کا تیسرا حصے دار ہینرل آرک ہوگا دوسری طرف سکوت چھا گیا تھا غالباً کارمن انجلو کو خود اس خبر سے حیرت ہوئی تھی مجھے خود ہی اسے مخاطب کرنا بڑا ہیلو مسٹر کارمن ہاں میں در حقیقت اس وقت شدید سنسلی کا شکار ہو گیا ہوں اتنے فاصلے پر بیٹھ کر جبکہ بظاہر آپ پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اب مجھے بتائیے کہ ہینرل آرک کی حیثیت سے میرے وہ وسائل کیا ہیں جن سے میں یہ خطرناک مطصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں ڈیئر سناٹرا لیکن تم بالکل بے فکر ہو جب دوستیں ہو جاتی ہیں تو بڑ ڈالر کا معاملہ بھی ہوتا اور مجھے تمہاری زندگی خطرے میں نظر آتی تو یقین کرو میں ہر قیمت پر اسے ٹھکرا دیتا ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت موجود ہے میں اپنی تمام تر کوشیں بروے کار لاکر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہینرل آر کے وہ خفیہ وسائل کیا ہیں اگر یہ معلوم کرنے میں ناکام رہا تو اتمنان رکھو میں خوشی سے کہہ دوں گا کہ تم واپس آ جاؤ اور ہم اپنے اس منصوبے کو ایک ناکام منصوبے میں شامل کر دیں گے میں مسٹر کارمن اینجلو کے ان الفاظ سے متاثر ہو گیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے مسٹر کارمن اینجلو آپ کوشش کر لیں میں خود بھی ان کوشوں میں مصروف ہوں اب میں دوبارہ تم سے اس وقت رابطہ قائم کروں گا جب اس بارے میں معلومات حاصل کرلوں اور سنو ایک خاص بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں دیمن اینجلو تمہیں بتانا بھول گئی تھی وہ کیا جناب ٹرانس میٹر پر کوئی اشارہ نہیں دیا جائے گا ویسے تو اس پر اشارہ دیا جا سکتا ہے لیکن میں اس لیے یہ اشارہ نہیں دوں گا کہ کہیں اس وقت تم کچھ خاص آدمیوں کے ساتھ نہ موجود ہو البتہ اس ٹرانس میٹر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا جب میں اس پر تمہیں اشارہ دینا چاہوں گا تو تمہیں ہلکا سا کرنٹ لگے گا یہ کرنٹ آستہ آستہ تین بار لگے گا تمہیں اور اگر تم نے پیغام موصول نہ کیا تو میں سمجھ لوں گا کہ اس وقت تم یہ پیغام موصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو چنانچہ میں اسے بند کر دوں گا اور دوبارہ کوشش کروں گا ٹھیک ہے مسٹر کارمن اینجلو ویسے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں کیسی بیانک سازش ہے اور کیا وہ لوگ شیطانی ذہن کے مالک نہیں ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں نے ان کے لیے بیش بہا کارنامے سر انجام دیئے ہیں لیکن وہ کبھی دوسرے کا بلا نہیں چاہتے اور صرف اپنے لیے ہر کام کیا کرتے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے خیر تو پھر اب ہماری تمہاری دوبارہ ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے میرا مطلب ہے ٹرانس میٹر پر جی دوسری طرف سے آواز بند ہو گئی اور میں اپنا ٹرانس میٹر بند کر کے کارمن اینجلو کے بارے میں سوچنے لگا جو گفتگو اس نے کی تھی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اچھی طبیعت کا مالک ہے اور دوسروں کی زندگی کا احترام کرنا جانتا ہے اور یہ اچھی بات تھی کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کارمن اینجلو کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے اگر کم از کم اس قیفیت کا آدمی مل جائے تو بہت زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی لیکن اس کے بعد میں نے خود بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا کیا ہینل آر کے پاس اپنے کچھ ایسے ذرائع نہیں ہوں گے جن سے اسے اپنی شخصیت کا پتہ چل سکے میرا مطلب ہے اگر اس کے کاغذات وغیرہ کی تلاشی لی جائے تو ہو سکتا ہے میرے علم میں اس کے وسائل آ جائیں اور اس کے بعد میں نے اپنی اس رہاش اشگاہ کے مختلف گوشوں کو کھنگالنا شروع کر دیا بلاخر مجھے ایک لائبریری نظر آئی جو خفیہ لائبریری تھی اور یہاں بہت سے کیابنٹ اور علماریاں وغیرہ رکھی تھی میں نے دروازہ بند کر کے ان کیابنٹ اور علماریوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا پھر ایک گوشے میں مجھے ایک ریک نظر آیا اور اس ریک میں جو سب سے پہلی چیز میرے علم میں آئی تھی وہ ایک نام تھا گری ہونڈ یہ گری ہونڈ کیا ہے میں نے سوچا اور اس کے بعد ایک میں موجود کاغذات کی تل پاشی لینا شروع کر دی پھر تو میری بانچیں ہی کھل گئیں تقدیر نے میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا اور مجھے ہینرل آرک کی اصل پوزیشن معلوم ہو گئی تھی گری ہونڈ ایک خطرناک تنظیم تھی جس کا سربراہ ہینرل آرک تھا اور اس کا اسسٹنٹ خصوصی طور پر ایک شخص لوسا ڈریک تھا لوسا ڈریک کے بارے میں تمام تفصیلات موجود تھی اور اس رابطے کے ذریعے کا بھی اس سے پتا چل گیا تھا دکترہ سے ہینرل آرک نے اپنی یاداش بنای تھی لیکن اس وقت اس کی یہ یاداشتیں میرے جس قدر کام آئی تھی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا سارے عقد حل ہو گئے اور مجھے پتا چل گیا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس کے بعد میں نے لائبریری ہی سے دوبارہ مسٹر کارمن انجلو کو کال کیا وہاں تو جیسے رابطے کے لیے تیار ہی بیٹھا رہا جاتا تھا کارمن انجلو نے میری یہ دوسری کال بھی ریسیو کی تھی اس نے کہا میں جانتا ہوں تم کون ہو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ کا خیال بالکل درست ہے مس اس غلط فہمی میں بھی نہ رہیں ہو سکتا ہے کسی وقت یہ ٹرانس میٹر میری بدقسمتی سے کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے ہاں اس کے امکانات ہیں لیکن ایک بات بتاؤں جب تک اس کے آپریشن کا طریقہ کسی کو نہ بتا جائے وہ لاکھ کھٹ پٹ کر لے اسے توڑ کر پھینک دے لیکن اسے صحیح انداز میں آپریٹ نہیں کر سکتا تم نے اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا اوہو ہاں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی اسی سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تم ہو ٹھیک ہے خیر کہو کوئی اور خاص بات ہاں میسٹر کارمن اینجلو کیا کیا آپ گری ہاؤن نامی کسی گروہ کے بارے میں جانتے ہیں گری ہاؤن ہاں اس میں کوئی شک نہیں وہ انڈرورڈ کا ایک خطرناک گروہ تصور کیا جاتا ہے اس کے سربراہ کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات حاصل ہیں نہیں بہت خفیہ لیکن خطرناک گروہ ہے اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس گروہ کا اصل تعلق کہاں سے ہے اور اس کا سربراہ کون ہے میں اس کے سربراہ تک پہن گیا ہوں ویری گوڈ ونڈرفول کون ہے وہ ہینرل آرک میں نے کہا اور ایک بار پھر مسٹر کارمن اینجلو پر سکتا ساتاری ہو گیا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سر خوشی کے عالم میں بولا یعنی یعنی ہاں اور غالباً یہی بجا ہے کہ ان دونوں افراد نے یہ خطرناک کام ہینرل آرک اسپرد کیا ہے اب مجھے بتاؤ کیا میں اپنی اس دریافت پر فخر نہ کروں تم نے اتنی مختصر سی مدت میں اس بات کا پتہ لگا لیا ویسے یقین کرو میں بھی انتہائی شدت سے اس کام میں مصروف ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اصل میں ہینرل آرک کا تعلق گریہ ہونڈ سے ہے اور وہ اس گروہ کا سربراہ ہے میں آستہ سے ہنس پڑا تو میرے ساتھ مسٹر کارمن اینجلو بھی ہنس دیئے اور بولے میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں اور اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ دونوں تم سے مدد لینے پر کیوں آمادہ ہوئے ہیں ہاں میرا ماتہت خاص ایک شخص لوسا ڈریک ہے ابھی میں اس سے ایک ملاقات کروں گا اور اس کے بعد یہ ذمہ داری اس کے سپرد کروں گا یہ دیکھوں گا کہ وہ کس پائک آدمی ہے اس سلسلے میں مجھے کیا مشورے دے سکتا ہے کارمن اینجلو نے میری اس تجویر سے اتفاق کیا اور کہا بہرحال میں ان لوگوں کو منع کیے دیتا ہوں جو اس سلسلے میں کاراوائی کر رہے ہیں بیکار وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم بہت برک رفتاری سے اپنے منصوبوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یقینی طور پر تو پھر ٹھیک ہے تم ہی مجھ سے رابطہ کرو گے میں اس سلسلے میں کوشش نہیں کروں گا جی مسٹر کارمن اینجلو میں نے جواب دیا اسی شام پانچ بجے میں نے لوسا ڈریک کو ان نمبروں پر کال کیا جو میرے پاس موجود تھے ایک نسوانی آواز سنائی دی ریٹا سپیکنگ میں لوسا ڈریک سے بات کرنا چاہتا ہوں اوکے چیف میں ابھی ان سے آپ کا رابطہ قائم کرائے دیتی ہوں دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا میں نے حیرت سے ریسیور کو گورا یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا یا تو اسے مجھ سے کہنا چاہیے کہ میں ہولڈ کروں لیکن بھر طور اس نے مجھے چیف کہہ کر مخاطب کیا تھا یہ پیچیدہ مسائل ابھی میرے علم میں نہیں تھے اس لیے مجھے انتظار ہی کرنا تھا کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کی بیل بجی اور میں نے ریسیور اٹھا لیا آپ کا خادم لوسا میرے پاس پہنچ سکتے ہو اس میں مجھے کیا مشکل پیش آ سکتی ہے تو پھر آ جاؤ میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں جو شخص میرے پاس آیا وہ غالباً نیگرو تھا اور افریقہ کے کسی ملک سے تعلق رکھتا تھا تہائی تنوں مند اور شاندار تنوں توش کا مالک چہرے سے کافی ذہین نظر آتا تھا میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی شخصیت کو اسی انداز میں ظاہر کر سکوں جس میں میں موجود تھا ایک چالاک آدمی سے بالمصافہ ملاقات خطرناک بھی ہو سکتی تھی بہرحال میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا لوسا ڈریک میرے سامنے بہت معدب نظر آ رہا تھا ایک اہم مسئلہ ہے لوسا مجھے اس سلسلے میں تم سے مشورے کرنے ہیں چیف لوسا آپ کا خادم ہے فرمائیے لوسا میرے سپرد ایک کام کیا گیا ہے اور ہمیں اس کی تکمیل کرنی ہے جی سر میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں میں نے لوسا کو مختصر الفاظ میں لوئس مارشیلی اور کارٹر کے منصوبے کے بارے میں بتایا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں چیف ان دونوں سے ہمارے پہلے بھی کافی کاروباری مراسم رہ چکے ہیں اور کم از کم ہمارے سلسلے میں یہ لوگ بڑے ہی ماسٹر ثابت ہوئے ہیں چنانچہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک منافع بخش منصوبہ ہے لیکن آپ کو اس میں پریشانی کیا نظر آ رہی ہے کیا تم ان حالات کو کنٹرول کر سکو گے آپ کا خادم کبھی آپ کے احکامات سے منحریف نظر آیا لوسا ڈریک نے کہا ہوں تو پھر ہمارا کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم خلیج بوتنیا سے یہ مال لوڈ کراتے ہیں اور لوئس مارشیلی کی ہدایت کے مطابق اسے وہاں سے روانہ کرتے ہیں میرا خیال ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے چیف میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں افراد کو تیار رکھو جیمز کاٹر وغیرہ ہمیں بہت جلد اس بارے میں اطلاع دیں گے کہ ہمارا کام کب شروع ہو رہا ہے لوسا ڈریک نے گردن خم کر دی اور میں نے اسے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا گویا اب یہ تمام معاملات تیہ ہو چکے تھے اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور ہینرل آرک ان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے